یہ جو ویڈیو ساتھ میں چلتا آپ دیکھ رہے ہیں یہ گازی آباد کے ویجی نگر کا تھانہ ہے جہاں پر ایک بچہ گھائل عوستہ میں رہتا ہے کھڑا ہے کنٹینیو اور گندے کپڑے سے اپنے جخم کو ڈھکا ہوا ہے یہ بچہ چاکو سے حملے پر گھائل ہو گیا ہے اور یہ پاس کے تھانے میں آتا ہے پولیس کا روائی شروع ہوتی ہے پولیس وہاں پر کھڑی ہوتی ہے آپ پولیس کا بڈی لینگویز دیکھ لیجئے کہ وہ پیپر جس طریقے سے پلٹ رہے ہیں وہ ان کو کہیں اس بات کے فکر نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس بچے کو پہلے فرسٹ ایڈ ہم دے سکیں اس کو کسی بھی طریقے کا میڈیکل اٹینشن ہم دے سکیں تاکہ اس بچے میں کوئی بھی فردر کسی بھی طریقے کا نقصان نہ ہو اسے بے ہوش نہ ہو مر نہ جائے بیس منٹ تک اس بچے کو اس تھانے میں رکھا گیا کنٹینیو اور اس کو ادھر سے ادھر ٹہلاتے رہے پولیس کا رواہی کے چکر میں اور آخری میں کیا کرتے ہیں یہ تھانے دار صاحب آٹو بولاتے ہیں اور اس کو بھیج دیتے ہیں ہسپیٹل میں انہوں نے یہ بھی کوشش نہیں کری کہ پاس کے کسی ہسپیٹل سے ایک ایمبولنس کو بلائے جا سکے جس کے ساتھ ایک نرس ہوتا اٹلیسٹ وہ یہاں پر فرسٹ ایڈ دے کر اس بلیڈنگ کو روک دیتا اور اس بچے کو کسی بھی فردر نقصان ہونے سے بچا لیتا آپ دیکھیں جیے وہ گندہ کپڑا سے اس کو ڈھکا ہوا ہے اس اپنے جخم کو تاکہ بلیڈنگ نہ ہو لیکن میرے خیال سے پولیس والے صاحب کو اس بات کی کوئی فکر نہیں دکھائی دی کہ اسے کسی بھی طریقے کا فرسٹ ایڈ پروائیٹ کیا جائے ہندوستان میں 90% میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے تھانے دار ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ فرسٹ ایڈ ہوتا کیا ہے یا فرسٹ ایڈ دیا کیسے جاتا ہے اس کی ٹریننگ ان کو ہوئی نہیں رہتی یا نہ ہی دینے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے اگر ان کیس آف اینی امرجنسی اگر کس طریقے کا سیچویشن میں ہمیں سی پی آر دینا ہوتا ہے یا پھر لائف سیونگ پوزیشن میں لٹانا ہوتا ہے بہت سارے گھائل لوگوں کو لیکن انہیں پتا ہی نہیں ہے میں نے کئی ایسے کیسز میں دیکھا ہے کہ پولیس والے خود گھبرانے لگ جاتے ہیں کامپنی لگ جاتے ہیں اگر یہ بچہ جس طریقے سے اس کو چھوٹ لگی ہے اگر وہ بہوش وہاں ہو جاتا ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ پولیس والے جو ساتھ میں دیکھ رہے ہیں وہ کامپنے لگ جاتے ہیں ان کی حالت ڈھیلی ہو جاتی اس کے علاوہ آپ سوچو اگر یہ بچہ اگر کسی آپ کے ہی بچے کا ہوتا اگر پولیس والے صاحب آپ کے بچے کا ہی سا گھٹنا یا ایسی گھٹی ہوتی تو کیا آپ اس طریقے سے اتنا کیجول رہتے آپ اتنا لاپرواہ طریقے سے آپ بھیہب کرتے آپ کا ویوار ایسا ہوتا بلکل بھی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ یہ آپ کی جان ہے لیکن یہ بچہ چکے غریب ہے اور کسی ایسے غریب جگہ سے آتا ہے جہاں پر اس کی کوئی ویلو نظر نہیں آ رہی ہے اس کی زندگی کی اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا کھلوار کیا جا رہا ہے ہمارا ہندوستان کیسے ترقی کرے گا یہی تو سوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو امپروف کیا جاتا ہے تھانا لاو این ارڈر کو بنانے کیلئے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایک سماج کے اندر میں اور وہ سماج ہمارا ایسا اگر ہو جہاں پر ایک پولیس آفیسر ہو اور وہ کسی غائل بچے کے ساتھ ایسا ویبار کرے آپ انجانے میں ہی بھلے کر رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ ٹرینڈ نہیں ہیں آپ کو ٹرینڈنگ نہیں دی گئی ہے کہ ایس طرح کے کیس میں کیا کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم اس کو امپروف نہ کریں تو ہندوستان کیسے وکسیت ہوگا اسی کو تو کہتے ہیں ہندوستان وکسیت ہونا اسی کو تو وکاس کہتے ہیں آج انگلینڈ کے اندر چلے جائیے آپ یا یو ایس اے میں چلے جائیے بچپن سے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کسی بھی طریقے کے ایک نیچرل ڈیزاشٹر میں یا کسی بھی امرجنسی میں کیا ریاکشن ہونا چاہیے اور آپ یہاں پہ ایک پولیس آفیسر کو دیکھ لو جس کی ذمہ داری سماج میں سرکچہ پردان کرنا ہے ان کو یہ تک نہیں پتا کہ فرشٹ ایڈ کیسے دیا جاتا ہے بیس منٹ کے بعد اس بچے کو ٹہلا کر تھانے کے اندر میں آپ ایک آٹو سے واپس بھیج دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جا کے اپنا علاج کراؤ آپ نے اتنی بھی زہمت نہیں اٹھائی کہ آپ ایک ایمبولنس کو کال کر دیتے ہیں دول کر آتا ہے کوئی ہسپیٹل آپ کو منع نہیں کرتا کیوں اتنی آمانوی ہے کیوں اتنا آپ کے اندر میں کڑواہٹ ایسے سماج میں کیوں نہیں اپنی ذمہ داری اپنی نبھانے کے کوشش کر رہے ہیں کوئی بھی ادھیکاری کسی بھی کیس میں ہر طرح کے کیس میں معاملے میں دیکھ لیجئے جب کوئی آتنگوادی حملہ ہوتا ہے تو لوگ ہندو مسلمان کرنے لگ جاتے ہیں لیکن جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کی پالیسنگ کیا ہوتی ہے کس طریقے سے ہم لوگوں کو اپنے میکانیزم کو ڈیبلپ کرنا ہے اسے امپروف کرنا ہے سرکچہ کا وہ چیز ہم لوگ اس پر بات نہیں کرتے ہیں لیکن اس طریقے کے جب گھٹنا گھٹتی ہے تو ہم لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا ہے ہندوستان کیسے ترقی کرے گا یہی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ترقی کراتی ہے کسی بھی دیش کو اگر یہ بچہ اگر کو مر جاتا ہے تو یہ کس کا نقصان ہوگا ظاہر سی بات ہے جو پولیس تھاندار صاحب ہیں ان کو تو بالکل فرق نہیں پڑے گا فرق ان کو پڑے گا جس کا یہ بچہ ہے اس کے ماں باپ کو فرق پڑے گا اس سماج پہ فرق پڑے گا کہ ان کے زندگی کا کوئی ویلو نہیں ہے ان غریب طبقے پر فرق نہیں پڑے گا کہ ان کو پتا چلے گا کہ ہماری زندگی کا کوئی ویلو نہیں ہے کوئی آیا مارا اور چلا گیا اور آپ کسی طرح کی مدد کیلئے جائیں تو وہ بھی آپ کی کوئی بات نہیں سن رہا